دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بینہ نمبر سیپ کیا واتس ایپ پر میسیج کیسے کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو میسیج کرنا ہے واتس ایپ پر تو سب سے پہلے ہمیں اس کا نمبر اپنے فون میں سیپ کر کے رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی ہم اسے میسیج کر پاتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی ٹریک بتانے والا ہوں یا ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ بینہ نمبر سیپ کیے بھی کسی کو بھی میسج کر سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے فون میں Chrome براوزر اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے WhatsApp Direct اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا WhatsApp Direct Send WhatsApp Message Without Adding Contact تو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کلک کر کے اپنی country چوز کر لینی ہے آپ کی جو بھی country ہو جیسے کہ میری یہاں پر انڈیا ہے تو میں یہاں پر انڈیا چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس phone number کو enter کرنا ہے جسے آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو میں enter کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو send پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ کے WhatsApp پر آپ کو redirect کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے وہ number save نہیں کیا ہے پھر بھی میں یہاں پر کوئل بھی message type کر کے یہاں پر send کر سکتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے phone میں وہ contact save نہیں ہے پھر بھی یہاں پر میں message کر پا رہا ہوں تو اس طرح دوستو آپ بھی WhatsApp پر بینہ کسی کا number save کیے اسے message کر سکتے ہیں I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful رہا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوتے اسے like اور share کر دیجئے اور چینل پر آپ نے پہلی بار آئے ہیں تو اسے subscribe کر لیجئے نیکسٹ ویڈیو میں good bye